اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی فش کا مسالہ ہم کیسے گھر میں تیار کر سکتے ہیں جسے کہ آپ کی مشلی بہت ہی مزے کی بنے گی تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم بنانا شروع کرتے ہیں ایک باول لیں گے اور میں نے اس میں ڈالی ہے 3 ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال مچ 1 ٹی سپون حلدی پاودر تقریباً 4 سے 5 ہے میرے پاس تیز پات 1 ٹیبل سپون بھر کے جائے گا سابود دھنیا 1 ٹی سپون اجبائن اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی اور اب ہے میرے پاس 1 ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ پاودر ساتھ ہی میں ہم اس میں شامل کر دیں گے 2 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون اورنج فوڈ کلر ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے then ہم ان کو گرائنڈ کریں گے اس کے بعد میں اگلا سٹیپ آپ کو بتاؤں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم نے اس مسالے کا استعمال کرنا ہے کتنی کوانٹیٹی میں ہمیں یہ مسالہ چاہیے ہوگا اور کتنی فچ کے لئے کتنا مسالہ تو یہ مسالہ میں نے مکسی جار میں پیس لیا ہے اب میں اس کو دوبارہ سے باول میں نکالوں گی اسی طرح آپ نے اس کو پیسنے پاودر فارم میں اب میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون سابود دھنیا اور اس کو میں نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے اسی طرح آپ نے کونڈی میں اس کو کوٹ لینے اس کو آپ نے پیسنہ نہیں کہ اس کے دو دو ٹکڑے ہو جائیں ساتھ ہی میں میں اس میں شامل کروں گی 1 ٹی سپون اجوائن اور اب میں اس میں شامل کروں گی 1 ٹیبل سپون بھار کے کٹی ہوئی لال میچ یہ تین مسالے آپ نے اس ٹیج میں ڈالنے ہیں اجوائن اور سابود دھنیا ہم نے پہلے بھی ڈالا ہے لیکن وہ دوبارہ بھی ہم ڈالیں گے اور اس طرح یہ ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینے ویورز مسالوں کی کوانٹیٹی آپ ڈبل اور ٹرپل بھی کر سکتے ہیں جتنی آپ کی ضرورت ہو آپ اتنا مسالہ بنا کر رکھ لیں یہ دو سے تین مہینے تک مسالہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں آپ اس کو بنا کر اس طرح رکھ سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کتنی کوانٹیٹی میں یہ مسالہ لینے ویورز اگر آپ 1 کیجی فیش پرائی کرنا چاہتے ہیں تو 1 کیجی فیش کے لیے 3 ٹیبل سپون بھر کے یہ مسالہ جائے گا ساتھ میں آپ نے 2 ٹیبل سپون لیمن جوس یا دہی کا استعمال کرنے یا سرکے کا اور ساتھ میں 1 ٹیبل سپون سے تھوڑا کم آپ نے لسن ڈالنے تو بہترین فیش فرائی ہوگی اور خوشبو دور دور تک جائے گی اس کے علاوہ ویورز میں آپ کے ساتھ فیش فرائی کی ریسپیز شیئر کر چکی ہوں میرے چینل پہ آپ کو وہ مل جائیں گی بائے مناظر وقار لکھ کے آپ سرچ کریں اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ فیش کو سٹور کرنے کا طریقہ مسالہ لگا کے اور فیش دھونے کا بھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہ ساری ریسپیز میں نے آپ کی آسانی کے لیے بنائی ہیں آئی ہوپ کہ یہ ریسپی بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ کو بہت ہی فائدہ دے گی سو ویورز اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کر دیں فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اللہ پاک ہم سب کا دسترحان ہمیشہ مسیح رکھیں تینکس پر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ